نمشکر دوستو پچھلے کچھ دنوں سے میری ماں جنہیں آپ دولاری کے نام سے جانتے ہیں انہیں بھوک نہیں لگ رہی تھی کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی اور سوتی رہتی تھی تو ہم نے ڈاکٹر کی صلاح پر ان کا بلڈ ٹیسٹ کروایا جس میں سب کچھ ٹھیک نکلا پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ان کو سٹی سکین سینٹر لے جائیے اور وہاں پر ان کا سکین کریے تو ہم نے سکین کروایا جس میں ان کا کوویڈ پوزیٹیو مائلڈی نکلا میرا بھائی ان کے ساتھ تھے تو پھر میں نے بھی اپنا اور راجو نے بھی میرے بھائی نے بھی اپنا سٹی سکین کروایا اور جس میں راجو مائل لوی پوزیٹیو نکلے اور میں نیگٹیو تھا پھر ہم نے ان کی فیملی کو بھی بولا میری بھاوی ریما میری بھتی جی پندہ اور میرا جو بھتیجہ ہے پرانیت ان کا بھی CT scan کروایا جس میں میری بھابی اور میری بھتی جی positive نکلے مائیل ٹی اور میرا جو بھتی جا ہے پرانت وہ negative نکلے اس کے بعد آئے ایس 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 کے بعد کہہ بہای ریشم زیادہ ویجي RLا آئے آئے county بھتی جنوب خلال outs عفتی صاہر اور آئے ایس کے بعد ہوگرگند اس کے بعد میں نے بی ایم سی کو انفارم کر دیا ہے اور بی ایم سی ہز بین ورکنگ امیزنگلی ایفیشنٹلی وہ میرے بھائی کے گھر گئے ہیں ان کو ابھی سینٹائز کریں گے اور میرا فرض تھا کہ میں آپ سب لوگوں کو انفارم کروں کہ آپ کے گھر میں آپ کے کسی صدد سے کو خاص کر آپ کے ماتا پتا کو اگر بھوک نہیں لگ رہی ہے تو ایک بار ان کا ٹیسٹ کرا لیجیے بکوز ہم بہت دیر تکے سوچتے رہے کہ بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے اور ڈاکٹرز آر ڈوئنگ امیزنگ ورک میرا کل پریکٹیکل روپ سے ڈاکٹرز کے ساب میرا انٹریکشن ہوا اور امیزنگ میڈیکل سٹاف is doing such امیزنگ ورک ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے میں آپ سب لوگوں کو یہ انفارم کرنے کے لیے میں نے ویڈیو بنایا آپ کی دعائیں آپ کا عشروات جلد ہی میرے پریوار کو ٹھیک کرے گا اور میری دعائیں اور میرا پیار سب لوگوں کے ساتھ ہے جو اس بیماری سے گرست ہیں نمشکار بارمین 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 ب